اسلام علیکم رست اللہ والا یہ جناب سفر ہے شوگران کا اس کے لئے ہم نکلے اکرباد سے ساڑھے گیارہ بارہ بجے اور لکھ پک سمیر ایراؤنگ چار ساڑھے چار ہم یہاں پہنچے براستہ آہ 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 بالا کوٹ تو ہم کو کچھ لوگوں نے مشکل ہے دیا کہ آپ اپنی گاڑی نہ لکے جائیں وہاں جیپ آویلیبل ہوگی ہے وہ زیادہ مناسب اس لیے رہے گی کہ اس راستے میں ہے تو وہ پیتیس چالیس منٹ کا لیکن وہ راستہ چڑھائی اور پھر اترائی اگدم ہے اور جو آہ کٹ ہیں وہ بھی اگدم ایسے بلائنڈ ہیں اور آہ شارپ ہیں کہ وہ آہ آہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی اور وہاں انہوں نے کچھ ایریاز بنائے رہے ہیں جہاں آپ گاڑی پارک کر دی جے اور وہاں سے پھر یہ اب ہم بک کرا رہے تھے جیپ تو آپ جیپ لے لیں تو اب یہ سفر جو ہے پھر ہم نے جیپ میں کرا پانچ ہزار اوپے اس نے لیے ڈھائی ہزار جانا ڈھائی ہزار آنا پتہ اب آج اگر آپ شام میں وہاں پہنچیں گے تو باغلے دن وہ دوپہر کو آپ کو گیارہ بارہ بجے ایک بجے وہ وہاں سے لے لے گا تو بات صحیح تھی اور ہم نے کہا کہ یار یہ مناسب فیصلہ ہو گیا صحیح مشورہ نے ملا برنا زاہر جس کے لئے برسوں کی برسات میں جانا ہے تو اس کے لئے مناسب ہے گاڑی لیچے چھوڑ دے اور جیپ میں چل جائے اب یہ گاڑی گزر رہی ہے یہ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں جیپ کے ساتھ تو اس وقت ڈرائیور نے مجھے یہ بتایا کہ اور بہت عجیب سی بدبو آئی تیز یعنی بریک آئل جلنے کی نا بریک بالکل جام ہو جاتا ہے جسے تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا موسٹلی لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اب یہ جیسے گاڑی گزر رہی نا یہ جب گاڑی گزر گی تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ بار بارہ بریک لگاتے ہو اور گاڑی لوڈ اتنا لے رہی ہوتی ہے چڑھائی پہ اور اترائی پہ کہ وہ ان کو محسوس نہیں ہوتا اور ستر فیصد گاڑیوں کے بریک جو ہے نا وہ بدلنے ہی پڑتے ہیں جام ہو جاتے ہیں یہ فیر ہو جاتے ہیں تو بھرار اس کی کام تھا تو ہم نے شکر پڑھا کہ یہ ہم نے اچھا کام کر آیا تو یہ اب آپ دیکھ لیں کسی ایک کم کٹنگ آتی ہے اور اترائی آتی ہے وہ فرس گیئر پہ چلاتا ہے اور تو گاڑی لوڈ لیتی ہے اور وہ بریک پہ سے پاؤں اٹھا کے پھر سکون کے ساتھ وہ آجتا آجتا وہ چونکہ ابلوڈ اتنا ہوتا ہے اس اس کا راستے کا انجن پہ کہ وہ چڑھائی کی وجہ سے ہی اور چڑھائی کی وجہ سے بڑا اس کے ساتھ ابھی پہ جاپ تریک کیسے آئی تو مناسب مشورہ یہی ہے کہ کیوائی آتا ہے وہ ایک سٹاپ جس کے بعد یہ شوگران گراستہ شروع ہوتا ہے تو کیوائی پہ یہ آپ گاڑی کڑی کر دو اور وہاں سے آپ جیپ لے لو اب یہاں ہم پہنچے شوگران اور ہم یہاں اتھرے اور پھر ہم نے اتھر لیا اب یہ شوگران میں جو ہی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک پارک سا ہے بہت بڑا فل گرین ہے تو وہ ہی ایک اس میں مطلب جگہ ہے جہاں آپ انجوائے کر سکتے ہو تھوڑی دیر بیٹھ گئے ٹہل لئے پھر وہ جو ایک منظر ہوتا ہے کہ بادل بلکل ایسا لگتا ہے جیسے زمین پہ آگئے بڑے بڑے درخت ہیں چاروں طرف تو اچھا ہے انوارمنٹ ہوتا ہے اور پھر بزار ہے یہ صورتحال ہے اور اس میں جو ٹیمپریچر اس وقت تھا جولائی میں وہ ذرا آپ سمجھئے لاسٹ گیا تھا سترہ اٹھارہ تک اور مطلب ایسا تھا کہ آپ نے اگر ہلکا سا کچھ پیڑ لیا ہے تو وہ ٹھیک ہے جو جو شام ہو رہی ہے وہ بادل نیچے آتے جا رہے ہیں اور کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے کہ بلکل ایریا جو ہے وہ بادلوں سے کور ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آجے شوگرال میں پھر 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 اب نکلے اب وہ بھی یہ وہاں ریسٹورنٹ بھی ایک تھا بڑا اچھا تھا روزہ سواہم نے کھانا کھایا پھر ناشتے بھی ایرلے دن سوہم ہی کرا یہ دیکھیں اور گہری ہو گئے باغر اور لگ باگ آپ ہی سمجھ لیں دنس بجے تو وہ بلکل ہی سب طرف سفیدی چھا جاتی ہے یہ دیکھیں اب مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور یہ سب وائٹ بادل نیچے اچھا جب آپ روڑ پر نکلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی جیپ اتنی ساری ہیں کہ لوگ موسٹلی جیپ پر ہی سفر کرتے ہیں اور مناسب بھی یہ ہی ہے کہ آدمی اوپر شوگران جائے تو جیپ پر جائے یعرے ہمیں اتنا تجربہ نہیں ہوتا پاراڑوں پر سفر کا اور روز جس کا آنا جانا ہے وہ ہی اس کو صحیح طریقے سے وہ کر سکتا ہے تو ہر دوسری گاڑی جو ہے وہ جیپ ہے یہاں جو پار کوئی بھی ہیں اور دو یہ وہ رسٹرنڈی جو ہم نے کھا رکھا ہے چکن کی سجی بنا رہا ہے کباب چکے خیبر رسٹرنڈ ہے موسیقی موسیقی شاہب یہ دیکھے کہ اس نے کوئی بھی چیز باہر نہیں لگائی بھی اندر ہی روٹی بھی پک رہی ہے اندر ہی وہ فرائی کا کام بھی ہو رہا ہے کڑھائی اور ساری چیزیں وہ نہیں ہوتا ہے بہران میں لگاتا ہے اور وہ چیزیں ندر آ رہی ہوتی تو لوگ کو اٹرک کرتی لیکن اس کا ریزن یہ ہی ہے کہ کب بارش شروع ہو جائے اور کب بلکل سب سمیٹھنا پڑ جائے تو انہوں نے ساری چیزیں اندر ہی رکھی ہوئی ہیں یہ رائز بن رہے ہیں اور پراٹھے ممنونہ انڈہ پراٹھے جہاں بن رہا ہوتا ہے اور تو بڑا زرہ توا لگا ہوا ہے اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی تو زرہ سارے اٹرکشن ہوتی ہی لہوں کے لئے تو وہ سب انہوں نے اندر یہ رکھا رہا تاکہ سمیٹھنا نہ پڑے بار بار یہ بزار ہے باہر وہیں جائیں یہ ریسٹورانٹ ہے وہیں گلی میں اور آکے ایک تو گلیاں اور ہیں جس میں یہ سارے بزار ہے یہاں مزہ دار بات یہ ہے کہ یہاں ہم نے پان کھایا اور ایک میں تین چار دکانیں تھی ہیں یہاں مزید ہے اور اسی بھی ایک کونے میں اس نے پان کا اسٹال لگا رہا ہے یہ دیکھیں اور وہ راستہ جو جیپ سے اختیار کیا سفر اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ آدھا راستہ جو تھا وہاں وہ کام ہو رہا تھا مشینیں وغیرے لگیئے تھیں اور کچھا راستہ تھا کچھ تو صحیح تھا کچھ کچھا تھا اور وہاں پہ وہ سارے کام ہو رہے تھے تو لوگ نے یہی کہہ تھا کہ آدھا روڈ تو بن گیا اور آدھا بھل رہا ہے تو وہ آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے تو اب باپسی کے سفر میں آپ دیکھے گا شروع میں میں نے وہ نہیں دکھایا تھا اب یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ یہ صبح کا منظر ہے جب پوری وادی جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں یہاں دیں چاروں طرف کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اب یہ واپسی کا سفر ہے یہ دیکھیں مشین خلول بن رہا ہے کچھ ظاہر ہے اب اس کی وجہ سے گاڑی گزرنے کے لیے جگہ تنگ ہوتی ہے بارل بہت اچھا سفر رہا اور اچھی جگہ ہے اور کافی لوگ وہاں سے اور آخر میں تو یہ اتنا جس وہاں ہاں سے چلے ہیں صبح کے ٹائم اتنی دھن تھی کہ وہ اور وہ فرشتہ ہی جس کو مینج کر سکتے ہیں باہا ہمیں ٹائم ٹائم